بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈراؤنا خواب ثابت ہو رہے ہیں جناب ایک کے بعد ایک بڑا بولیوڈ سٹار قانون کے شکنج میں آتا وہ نظر آ رہے ہیں اس کے خلاف قانون کا جو دائرہ ہوتا ہے وہ مزید سکرتا وہ نظر آ رہا ہے اس کی گرفت بہت زیادہ سخت ہوتی بھی نظر آ رہی ہے اب ایک اور سٹار کے والے سے خبر نکل کر سامنے آئیے کہ جناب عدالت نے اس کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری کر دی ہیں اور جناب یہ مزاق نہیں ہوتا ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری کرنا سناکشی سنہ بولیوڈ کی دبانگ سٹار جناب سلمان خان کی بہترین دوست اور آج کل تو خبریں بھی چل رہی ہیں کہ سناکشی سنہ کی سلمان خان سے شادی ہونے جاری ہے لیکن پچھلے ہی دنوں انہوں نے اس بات کا خلاصہ کیا کہ جناب جو تصویر انٹرنیٹ پر وائرل ہو رہی ہیں جو وی لاغز بنایا جارہے ہیں ان کے اور سلمان خان کی شادی کی حوالے سے جو تصویریں کراپ کر کے لگائے جاری ہیں وہ جناب سچ نہیں ہے جھوٹ ہے منفی پروپگینڈا ہے لیکن انہوں نے اس بات کا کچھ نہیں کہا کہ وہ سلمان خان سے شادی کریں گی یا نہیں کریں گے لیکن پکچرز کے حوالے سے انہوں نے کہہ دیا کہ جناب یہ صحیح نہیں ہے ابھی تمام باتیں چل رہی تھیں کہ اسی دوران بولیوڈ سے ایک انتہائی تہل کا خیز خبر نکل کر سامنے آئی عدالت نے سناکشی سنہ کے خلاف ناکابل زمانت وارن گرفتاری جاری کرتی ہیں لیکن سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ کیوں سناکشی سنہ نے ایسا کیا جرم کر دیا اور ناکابل زمانت وارن گرفتاری ایسے ہی جاری نہیں ہو جاتے جناب اس سے پیچھے ایک پروسیس ہوتا ہے ایک عمل ہوتا ہے اگر آپ اس چیز کو مسلسل اگنور کرتے جائیں تو عدالت کا صبر کا پیمانہ لبرز ہو جاتے ہیں اور وہ ناکابل زمانت وارن گرفتاری جاری کر دیتی اور یہ پہلی بار ایسا نہیں ہوا ہے کہ کسی سٹار کے خلاف ایسے ناکابل زمانت وارن گرفتاری جاری ہوں اصل میں عدالت کی جانب سے اگر کسی کی جانب سے عدالت میں کوئی درخواست جمع کرائی جاتی ہے کہ بھائی اس نے مجھے نقصان پہنچا ہے اس کے بعد عدالت دوسرے شخص کو بلاتی کہ بھائی آپ کے خلافی کمپلین آئی ہے آپ کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی ہے تو آپ اپنا موقف آ کے پیش کریں کیونکہ سامنے والا آپ پر الزام لگا رہا ہے اب عدالت کے بار بار بلانے کے باوجود اگر وہ شخص عدالت میں پیش نہیں ہوتا اپنا موقف نہیں اپنا کوئی اپنا موقف نہیں دیتا تو اس کے بعد عدالت کے پاس کوئی چارہ نہیں دیتا کہ وہ ناکابل زمانت وارن گرفتاری جاری کرے اور پھر پولس کو یہ حکم دے کہ بھائی اس شخص کو گرفتار کرو گرفتار کر کے لے کر آؤ اور اس کے بعد اس کا جو بھی بیانہ وہ ریکارڈ کرو تو جناب سناکشی سنہ نے ایسا کیا جرم کیا ہے ان پر سنگین الزام لگا ہے اس پر آج بات کرتے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرز آفیشل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے بیل آئیکن ضرور دبائیے جناب معاملہ تھوڑا پرانا ہے لیکن ناقابل زمانت وارن گرفتاری آج عدالت نے جاری کی ہے جناب بائیس فیب دوہزار انیس کی بات ایک شخص جو کہ ایونٹ مینجر ہے اس کا نام ہے پرموت شرما یہ پولیس سٹیشن جاتا ہے اور کہتا ہے بھائی میں سناکشی سنہ کے خلاف ایف آئی آر درج کرانا چاہتا ہوں کیوں بھائی کیوں درج کرانا چاہتے ہیں پولیس نے ان سے موقع پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بھائی سناکشی سنہ اور ان کے سیکرٹری سمیت پانچ لوگ ہیں یہ جن کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی ہے اور یہ ایف آئی آر بھی اتنی آسانی سے درج نہیں ہوئی اس کہانی میں ایک سے ایک ٹویسٹ آئے گا آپ نے ویڈیو آخر تک دیکھنی ہے بڑا مزہ آئے گا آپ کو ویڈیو میں تو جناب سناکشی سنہ ان کے سیکرٹری عبیشیک اس کے علاوہ پانچ لوگ ایسے ہیں جن کے خلاف وہ ایف آئی آر درج کرانا ہے اور یہ کہتا ہے جناب کہ ان لوگوں نے دھوکہ دہری کی ہے انہوں نے مجھے نقصان پہنچایا ہے فائننشلی نقصان پہنچایا ہے مجھ سے پیسے لے لیے اور جس کام کے لیے جس غر سے انہوں نے پیسے لیے وہ کام انہوں نے کیا ہی نہیں اچھا پولیس جو ہے وہ کہتی ہے ایک دفعہ ہوتا ہے دو دفعہ ہوتا ہے تین دفعہ ہوتا ہے پرموت شرما ایک دو دفعہ نہیں تین تین چار چار دفعہ دالا جاتا ہے اور کہتا ہے بھائی میری ایف آئی آر درج کرلو ان کے خلاف پولیس ایف آئی آر درج نہیں کرتی ہے اس کے بعد پرموت شرما کہتا ہے کہ اگر اب میری ایف آئی آر درج نہیں ہوئی تو جناب میں خودکشی کرلوں گا پھر جیسے پاکستان میں سیٹیزن پورٹل اگر آپ وزیراعظم کو کوئی اپنی شکایت درج کرانا چاہتے ہیں وزیراعظم سے تو آپ کے پاس سیٹیزن پورٹل ہوتا ہے اسی طرح بھارت میں بھی ہے انہوں نے بھی پی ایم پورٹل پر اپنی دو بار درخواست درج کرانا دی اور اس کے بعد انتظامی حرکت میں آئے گی کہ بھائی اس نے دھمکی دے دی تھی کہ یار میں تو خودکشی کرلوں گا اگر میری ایف آئی آر درج نہیں ہوتی پھر ایف آئی آر درج ہوئی ہے اور اس کے بعد یہ معاملہ عدالت میں چلا گیا ہے یہ جناب بائیس فیب دوہزار انیس کو یہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے معاملہ یہ تھا جناب سات لاکھ روپے ساڑھے سات لاکھ روپے ابی شیخ جو کہ سناکشی سنہ کے سیکرٹری ہیں انہوں نے لیے ساڑھے ساتھ انہوں نے لیے اور سناکشی سنہ نے تیس لاکھ روپے لیے اور جناب اس بات پر فیصلہ ہوا کہ دلی کے اندر ایک کانسرٹ منقعت کیا جائے گا اوپننگ سیریمنی ہو گیا اور اس میں آپ نے آکے شرکت کرنی ہے اور اس کے لیے ایڈوانس پیسے سناکشی سنہ کو تیس لاکھ روپے اور ان کے سیکرٹری ابی شیخ کو ساڑھے سات لاکھ روپے دے دیئے گا لیکن ہوا یہ کہ جس دن کانسرٹ تھا جس دن انیغوریشن تھی اس دن یہ دونوں آئے ہی نہیں نقصان ہو گیا بھائی ساڑھے سنتیس لاکھ روپے چلے گا ساڑھے سنتیس لاکھ روپے لیکن وہ آئے نہیں سب سے بڑی بات جناب ان کے پروموشن سے ہو تو گئے تھے کہ سناکشی سنہ آرہی ہیں سناکشی سنہ آرہی ہیں اور جناب وہ آئی نہیں تو وہ بدنامی الگ ہوئی پیسے الگ گئے اس کے بعد اس شخص نے پروبود نے ایونٹ مینجر ہے نا اس کا کام ہوتا ہے یہ ساری چیزیں کرو اس نے سناکشی سے رابطہ کیا اس کے سیکرٹری سے رابطہ کیا کہ بھائی آپ نہیں آئے میری بدنامی ہو گئی چلیں یہ میں کسی طرح سے یہ کڑوے گھونٹ میں پی لوں گا لیکن جو میں نے پیسے دی ہیں وہ تو واپس کر دو انہوں نے پیسے واپس کرنے سے منا کر دیا انہوں نے کہا ہم تو پیسے نہیں دے رہے ہیں ہم نے تو پیسے لے لیا پھر پوچھا آپ کیوں نہیں آئے یہ بتا دیں تو انہوں نے کہا ہم اس کا بھی جواب نہیں دیں گے وہ اپنے فیرونیت میں تھے انہوں نے کہا بھائی ہم جواب نہیں دیں گے کچھ بھی کر لیں ہم نہیں کریں گے پیسے بھی واپس نہیں کریں گے بلاخر پروبود کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا وہ پولیس اسٹیشن چلا گیا اور اس نے کہا بھائی میری ایف آئی آر درج کر لو پولیس والوں نے بھی ایف آئی آر درج نہیں کی دو تین دفعہ جب جا کے اس نے درخواست کی نہیں درج کی پھر اس نے دھمکی لگا دی کہ بھائی میری درخواست درج نہیں کریں گے تو جناب میں پھر خودکشی کر لوں گا یہ معاملہ اتنا آگے بڑھتا ہے پولیس ایف آئی آر درج کر لیتی ہے معاملہ چلا جاتا ہے عدالت اب عدالت میں معاملہ چلا جاتا ہے تو بھائی اب عدالت میں تو کوئی کسی پر بھی کیس کر سکتا ہے ایسا تو نہیں ہے نا کیار ساری کیسے سچے ہوتے ہیں عدالت کے پاس معاملہ جاتا ہے عدالت کہتی ہے سناکشی سنہ کورس کے سیکرٹری کو کہ بھائی آپ اس تاریخ کو آئیے اور آ کے اپنا بیان ریکارڈ کراتی جائے اچھا ایک دفعہ سناکشی سنہ عدالت اس معاملے کی چکر میں جا بھی چکی ہے انہوں نے عدالت کا چکر بھی لگایا ہے اور یہ معاملہ اتر پردیش کا علاقہ ہے مرادباد یہاں کا یہ واقعہ ہے مرادباد وہ گئی بھی اور انہوں نے جا کے اپنا موقف درج کرانے کی کوشش کی پھر عدالت نے ان کو دوسری ڈیڑ دی اس کے بعد سناکشی سنہ نے کہا بھائی تو کون میں خامکہ میں تو نہیں جاؤں گی پھر ابھی شیخ ان کے سیکرٹری کو بھی عدالت نے سمن جاری کیا کہ بھائی آپ آئیے آپ آ کیوں نہیں رہے پیشی آپ کی چل رہی آپ کو آنا چاہیے ایک دو تین چار یہ پیشیاں گزر گئے لاسٹ پیشی پہ عدالت نے ان کو جو سمن جاری کیا تھا وہ یہ کہا تھا کہ اگر آپ پیش نہیں ہوں گی تو آپ کو سنگی نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے سناکشی سنہ نے اس کو بھی اگنور کر دیا بڑے مزید کی بات انہوں نے کہا بھائی فلم چل رہی ہے یہ تو انہوں نے اس کو بھی اگنور کر دیا اب عدالت نے ناقابل زمانت یعنی اس کی زمانت نہیں ہو سکتی پولس کو یہ حکمات ہے کہ آپ اریسٹ کر کے لے کر آئیں ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری کی ہیں اور کیس جناب دھوکہ دہی کا دھوکہ دینے کا آپ نے پیسے ایٹنے کا یہ مقدمہ اب ان دونوں پر درج ہوا ہے اور اس کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری ہو گئے ہیں اور اس کیس کی میں ابھی ڈیٹیلز اور نکالوں گا اس کی نیکس ڈیٹ پر پولس کو یہ حکمات ہیں کہ سناکشی سنہ کو گرفتار کر کے ایسے ہی نہیں گرفتار کر کے لے کر آئیں اور اس گرفتاری سے پہلے ان کی زمانت نہیں ہو سکتی ہے تو یہ سارا میٹر ہے اس سارے معاملے پر آپ کیا کہیں گے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ازہار ضرور کیجئے گا سلمان مرزا کو دیجئے اجازت لیکن جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا افیشل میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن ضرور دبائیں خیال رکھی گا اپنا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوئی اللہ حافظ موسیقی